اعوذ باللہ من شریفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیر دوستوں آج وظیفہ میں آپ کی خطبت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بہتی مجرب اور بہتی آزموتا وظیفہ اگر آپ اس وظیفے کو میرے بتایا ہوئے تیرے کے ایک مطابق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ و تعالی آپ کے گھر میں دولت پارشی طرح بڑھ سکی پیر دوستوں ایک بار میرے کہنے کے مطابق اس وظیفے کو کر لیں جس طرح سے میں بتاؤں گا بلکل اسی طریقے سے اس وظیفے کو کر لیں انشاءاللہ و تعالی میں گارانٹی دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کی پیسوں کی مشکلات ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے لیکن اس وظیفے کی شرط صرف یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو صرف دیکھنا نہیں ہے بلکل صحیح طریقے سے جس طرح سے میں بتاؤں گا بلکل اسی طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے اور آپ نے اس وظیفے کو نماز اثر کے بعد صرف ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر اللہ تعالی سے ہاتھ اٹھا کر دعا ممنعیں تو انشاءاللہ و تعالی آپ کی دعا فوراں قبول ہو جائے جارے жستو آج تک آپ کو جو نہیں ملا انشاءاللہ و تعالی اس صورت کو ایک مرتبہ اثر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھیں اس صورت کے پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالی سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگے گے اللہ تعالی آپ کی دعا کو فوراں قبول فرمائے گا میر اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے جسے چاہوں بیٹے عطا کروں جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں اور جسے چاہوں کچھ بھی عطا نہ کروں یعنی بانچ کر دوں جس کا چاہوں رزق کھول دوں اور جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں تو پیارے جسوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح آیات میں بتا دیا ہے ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے ایک ایک جو زبر اور تیش ہے وہ حق ہے سچ ہے اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شک اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پر اس کو دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حاصل نہیں ہوگی اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گے پیسوں آج قرآن مجید کی ایک مخترسی سورت کا آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں اور اس سورت کی برکت یہ ہے کہ آپ کو اگر دولت کی ضرورت ہے پیسوں کی شدید ضرورت ہے آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت ہی اہم ترین چیز ہے پیر دوستوں آج قرآن کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بہت خوش رسیب ہیں جن کا اپنا ذاتی گھر ہے تو جن کا گھر نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے دیکھیں انشاءاللہ و تعالی اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا ذاتی گھر ہو جائے گا اور آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ پیر دوستوں اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں اچھی ڈاکٹروں کو اپنا چھکت کروانا چاہتے ہیں تو یہ سب آپ کر سکتے ہیں آپ کا یقین ایک کام ہی ہونا چاہیے کہ آج کے سمجھ کو کرنے کے فوراں بعد اللہ پاک آپ کے رسک کو وسیع اور پوشادہ فرما دے گا گاربار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دین گھنی راج شکلی ترقی کریں گے پیر دوستوں اب وظیفے کا طریقہ کا نوٹ فرما لیں لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش لیں کہ اگر آپ ہماری چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل دین اور اخلاص کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھے لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے میں کرے گا پیر دوستوں ہم نے اس دنیا کو عبدالین ترجیح دیئے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور یہی ہماری زوال کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے ہماری نقامی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ نہ فرج نماز کی فکر ہے نہ ہی تلاوت قرآن پاک کی فکر ہے نہ صدقہ خراب کی فکر ہے اور بعد میں ہم پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر ہم پھٹکتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ہماری تو زندگی دشوار ہوتی ہی جاری ہے پیارے دوستوں اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں اگر آپ نے اس عمل کو میرے کہنے کے مطابق کر لیا تو آپ کی ساری زندگی انشاءاللہ تعالی بہت سکون سے گزری گی اس رذیفے کو آپ ایک مرتبہ ضرور کر لیں نہایت ہی مختصر سا عمل ہے پیارے دوستوں جو لوگ اثر کی نماز کے بعد اس صورت کو پڑھ کر یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراں بعد ہاتھ اتھانے سے پہلے دعا مانگنے سے پہلے اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی ایسی ایسی غیب مدد کرتا ہے تو اگر میں آپ کو گرمانا شروع کر دوں اور جو معزیات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا ویڈیو بہت لنگی ہو جائے گی تو پیارے دوستوں مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے اپنے سینے سے لگا لینا ہے قرآن مجید کی ایک صورت کا وظیفہ عمازِ اثر کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ عمازِ اثر سے فارغ ہو جائیں گے جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کریں گے عمل کا طریقہ کار اچھی طرح سے سمجھیں آپ نے سب سے پہلے سات مرتبہ دولی شریف پڑھنا ہے پھر آپ نے دس مرتبہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے آپ نے اس کو دس مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر دودھ پاک کے بعد آپ نے دس مرتبہ یا رزاکو کو پڑھنا ہے پھر اس کے بعد دس مرتبہ یا وہابو کو پڑھنا ہے پھر آپ نے یہ چھوڑی سی صورت ہے سورہ کوسل اس کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اور تین مرتبہ آپ نے چاروں کل پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ آخر میں دوبارہ سے درودھ پاک پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مم گئے پھر دوستو عمل کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر سے نوٹ کر لیں آپ نے نمازِ اصل سے فارغ ہونے کے بعد حاضر آ کر سات مرتبہ درودھ پاک پڑھنا ہے کوئی سبھی درودھ پاک جو آپ کو یاد ہو لیکن اگر آپ درودھ ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو بہتر ہے آپ نے سات مرتبہ درودھ پاک پڑھنا ہے پھر اس کے بعد دس مرتبہ یا رزاکو کو پڑھنا ہے پھر اس کے بعد دس مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے پھر آپ نے یہ چھوڑی سورہ سورہ کوسر کو تین مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ چاروں کل پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ سے سات مرتبہ درودھ پاک پڑھنا ہے پھر درودھ پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مہم بھی ہیں اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دکھڑے رکھنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھانے پہر دوستان اس عمل کو آپ کر کے دیکھیں پہر دوستان ایک ایسا خزانہ میں آپ کو دیر رہا ہوں جس کو آپ پورے صدقے دل سے اور پوری یقینیں کام مل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی ہر مراد کو پورا فرمائے گا آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اس وزیفے کی اتنی فضیلت و برکت ہے اتنی طاقت ہے ایک بار میرے کہنے کے مطابق اس وزیفے کو کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے دعائیں دیں گے پہر دوستان یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ذریعہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو بسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور انشاءاللہ کے ساتھ صدقہ اجاریہ کے نیت سے لازمی شر کریں کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ اجاریہ ہے اور دوستوں ہمارے چینل دین اور اخلاس کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس سے ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ تاہم یناسے ہو آمین یا رب العالمین اللہ حافظ